دوستوں خوش آمدی آپ کے خیال میں سیرات صرف ریت کا ڈھیر اور ایسے ویران مناظر کے ساتھ ہو سکتے ہیں جہاں آس پاس سیکڑوں میل تک کچھ بھی موجود نہیں ہے لیکن حقیقت اس کے بارکس ہے کیونکہ دنیا کے چند سیرہ ایسے بھی ہیں جن کے درمیان متعدد حیرت انگیز مقامات واقع ہیں امان کے دارالحکومت مسکت کے قریب ایک غار کے اندر چپا ہوا نقلستان موجود ہے وادی شب تک وہی لوگ پون سکتے ہیں جو کہ اس کے بارے میں جانتے ہیں یہاں تک ریت کی دیواروں کے درمیان تراکی کر کے ہی پہنچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ رسی کی مدد سے آبشار کے ساتھ اوپر چڑھا جائے اور یہ راستہ طلاب کی جانب جاتا ہے وادی شب میٹھے پانی کے طلابوں میں تراکی یا بار بیکیو کے لیے مشہور ہے اس مقام کی اصل کشش غار کے اندر موجود آبشار میں ہے سینہ کے سب سے اہم مذہبی مقام کے طور پر سین کیترین کی خانکہ عیسائیت، اسلام اور یہودیت کے ماننے والوں کے لیے ایک اہم مقام ہے اور شرمال شیخ سے دن بھر سیاہ پاکیت کی سے یہاں آتے رہتے ہیں یہ خانکہ مصرف کے ماؤنٹ ہورپ پر واقع ہے یہ سہرہی شہر تیونس کے جنوب میں واقع ہے اور یہاں کی منفرد تراشی ہوئی چٹانوں کے حوالے سے شورت رکھتا ہے ان چٹانوں کے شاندار ہونے کے علاوہ اس مقام کی شورت ایک اور وجہ بھی ہے مشہور زمانہ فلم سیریز سٹار وارز کی ایک قسط اس مقام پر فلم آئی گئی تھی ڈیتھ ویلی یعنی موت کی وادی نامی سہرہ کیلیفونیا اور نویڈا کی سارتوں پر واقع ہے اور یہ دنیا کا گرم ترین مقام ہے تجب کی بات یہ ہے کہ اس انوکے مقام پر شکاگو کے عرب پتی شخص الورٹ جانسن نے 1920 یعنی 1920 میں ایک مہت تعمیر کروایا اس کا نام بدنامے زمانہ دکار والٹر سکارٹ کے نام پر رکھا گیا تھا جس کے ساتھ جانسن کی غیر معمولی دوستی تھی 1970 یہاں کی انتظامیہ نے اس محل کو ایک گیسٹ آؤٹ میں تبدیل کر دیا اور ہر سار تقریباً ایک لاکھ سیاہ اس جگہ کے دورے کو آتے ہیں یہ جنوبی آسٹریلیا کا ایک ایسا قسطہ ہے جو زیر زمین قائم ہے یہاں کی آبادی کی شورت کی وجہ زیر زمین قائم رائش گائیں ہیں جو کہ اس مقام کی گرم تنیم موسم اور مٹی کے طوفانوں سے بچنے کیلئے تعمیر کی گئی ہیں 1915 میں اس جگہ پر قیمتی موتی دریابت کیے جاتے تھے تاہم 1988 میں اس سے ایک پرکشت سیحتی مقام میں تبدیل کر دیا گیا جہاں اب سیاہ زیر زمین قائم ہوتل میں رات گزار کر منفرد تجربہ حاصل کرتے ہیں موسیقی موسیقی